موسیقی 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 تو ابھی ہم نے جو ہے گھر کے دونوں ہی سائیڈ میں اس طرح سے پیڑ لگا رکھا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے یہ پھول بھی آتے رہتے ہیں اس میں اچھا بھی لگتا ہے کافی لوگ یہاں سے لے کر بھی جاتے ہیں ان کو پوچھا بغیرہ کرنے ہوتی ہے تو وہ لے جاتے ہیں یہاں سے توڑ کر کے تو یہ ہمارے دونوں ہی دروازے پر جو ہے ہم نے یہ والا بہت ہاں لگا رکھا ہے تو بہت ہاں پیار لگتا ہے یہ تو زہر کی نماز پڑھنے کے بعد میں ابھی لوگ آ گئے ماز جس سے لوٹ کر کے تو بھائی ابھی ہورین کو ایک سائیڈ میں لی ہوئے تھے اور ہارن کو دوسری سائیڈ میں تو میں بول رہی تھے ابھی ہیبا اور وہ بھی رہ گئے ہیں فیضان تو ان کو کہاں پہ بٹھا ہوگے وہ بھی کیونکہ نا مطلب ماموں سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے نا بچوں کو تو وہ بھی کہیں نہ کہیں سیفٹ ہو ہی جائیں گے تو بولے لگے میں اس کو کندر پہ بٹھا لوں گا تو اس طرح سے باتیں چل رہی تھیں اور گائز بس ابھی اثر کڑائم ہوتا ہے پھر تیاری کرتے ہیں آج ہمیں کچھ بٹھوانا بھی ہے یہاں پر کچھ بنا لیتے ہیں تو یہ لیا ہے پاستہ تو آج ہم افتار پر جو ہے پاستہ بنائیں گے اور بٹھوائیں گے بھی تو یہاں پر میں بھگونا لیا آئی ہوں تو اس کو بچے ساف کرنا ہے گیسرنڈر میں نے یہاں پہ ہی رکھی ہے باہر کیونکہ کچھن میں پھر سپیس نہیں ملتا آتا ہے آگا کیا سرنڈر نیچے رکھ لیتی نا تو پھر میں نکلنے وکلنے کی دکھت رہتی ہے تو اس لیے میں نے باہر ہی آئیں گے تو باہر ہی بنے رکھ لیتے ہیں کیا بول میں مامی اور آئیس ہمارا جو بڑا والا مامی ہاں مامی ہمارا جو بڑا والا چولا ہے نا وہ ہمارا گیا ہوا ہے تو کسی اور کے گھر پہ دو وہاں سے ابھی آیا نہیں ہے تو اس چکر میں مجھے اس والی گیس پہ ہی بنانا پڑ رہا ہے اب یہ سلولی سلولی پکے گا میں تو ٹائم تا لگے گئی تو اس لیے میں جو ہے ابھی سے ہی تیاریاں کر لیتی ہوں ابھی جو ہے ساڑھے تین بج رہے ہیں میں تو تین بج کے بیس منٹ ہو رہے ہیں ہمیں یہ پاسٹا باول کرنے میں ابھی ٹائم لگے گا ہاں پہ یہ آ رہا ہے تو گائیس افتار میں سب سے پہلے تو ہم بنائیں گے یہاں پر گجیاں کیونکہ ماوے رکھا ہوا ہے تو ابھی اس کا ہم نے یوز نہیں کیا ہے تو ماوے کے ساتھ سے ہم نے میدہ لے لیا یہاں پر تو ابھی اس کا ہٹا لگاتے ہیں کیونکہ ہمیں سمپل سی گجیاں بنانی ہے یہاں پر کچھ ریفائنڈ رکھا ہوا تھا تو میں نے اس کو چھان کر لے لیا ہے موین کی طور پر اور تھوڑا سا کم پڑ رہا تھا تو میں نے اور ڈال لیا ہے اس کے اندر اور بس ابھی اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ ایک بھی گھٹلیاں نہ رہیں اور اس کا اچھے سے ڈو بنا لیں گے تو یہاں پر بی بھی میں مکس کر رہی ہوں اور اس کے جو بھی گھٹلیاں وغیرہ ہیں وہ سب نکال دوں گے اچھے سے میچ کر کے ہاتھوں سے اور یہاں پر ممی ماوہ کا جو مکشر تھا مدھا گوجیاں کا جو مکشر تھا وہ ریڈی کر رہی ہیں یہاں پر تو ہم دونوں ہی لگے ہوئے ہیں اور بس یہاں پر ابھی میں نے دیکھ لی جئے یہاں پر اس کو سبی کو مکس کر لیا ہے دونوں ہی چیزوں کو تو میں ممی کو دکھا رہی تو ممی اس طرح سے یہ ٹھیک ہے کیا دیکھ لو ایک بار ورنہ پھر موین میں اور ڈالوں تو ممی نے بولا ٹھیک ہے تو ہمیں موین چیک کرنا ہوتا ہے تو ہمیں اس طرح سے موٹھی بنا لینے چاہیے اور اچھے سے جب موٹھی بن جاتی ہے تو سمجھ لو موین اچھے سے لگا ہے تو یہ آٹا میں نے لگا دیا ہے اس کا اب اس کو اچھے سے کبر کر دیں گے کپڑے سے اور تاکہ یہ سوکھے نہیں اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں سلری مہندے کی ہی جو کی کچھیں بنانے میں یوز کی جاتی ہے وہ میں دکھاؤں گی آپ لوگوں کے اس کا پروسس آج میری زبان دھوڑی سے لڑکھڑا رہی ہے اور بس یہاں پر ہمارا جو میکشر تھا وہ ریڈی ہو چکا ہے مابے کا اس میں ہم نے تھوڑی سی سوجی بھی ڈالی ہے ڈائی فروٹس وغیرہ الائشی پاورو ڈال کر اس کو بنا لیا ہے یہاں پر ممی اس کی پوریاں بیل رہی ہیں مطلب گروٹیوں کی طرح اس کو بیلنا پڑتا ہے تو ممی ابھی می کو بیل بیل کے دیتی جائیں گی اور میں یہاں پر گوجیا کا شیف دیتی جاؤں گی تو یہاں پر ہورین بھی آگئی اور میں بھی ہوں تو یہاں پر ابھی گوجیا کو فل کر دیں چلی میں دیکھاتی ہوں آپ لوگوں کو کہ میں کس طرح سے بناتی ہوں کیونکہ ہم نے لیا ہے گوجیا کا ساچا اور اس کے بعد یہاں پر پوری بنائی ممی نے وہ رکھی اس کے بعد دونوں ہی سائیڈ میں ہم نے بہت دونوں ہی سائیڈ لگا کر کے کیونکہ اگر ایک سائیڈ لگاتے ہیں تو پھر گوجیا خالی خالی سے لگتی ہے پھر وہ اچھی نہیں لگتی ہے تو یہاں پر ہم نے دونوں ہی سائیڈ کو فل کر دیا ہے اب اس کے بعد ہم نے جو مہندی کی سلری بنائی تھی اس کو لگا دیں گے چاروں سائیڈ میں پورے میں ہی اس طرح سے اور اس کو بند کر دیں گے اور اس کو اچھے سے پریس کریں گے تاکہ ہماری گوجیا کہیں سے بھی کھولے نہیں تو بس ابھی میں اس کو اچھے سے پریس کر کے اس کا جو ایکسٹر آٹا تھا وہ میں نکال لوں گی اور ہرین مجھ سے مانگ رہی تھی کہ مجھے دے دوں آٹا تو اس کو میں نے دے دیا ہے بھی تھوڑی سے دیر کے لیے اور یہاں پر ہماری گوجیا ریڈی ہے یہ دیکھ لیے یہ کتنی زیادہ سندھا لگ رہی ہے اور یہ کہیں سے بھی نہیں فٹے گی آپ رکھ دیکھ سکتے ہیں تو بس ابھی اس کو رکھ دیتے ہیں یہاں پر ساری گوجیا بنا لی ہیں اور اس کے بعد اب تیاری کریں گے تو جی یہاں پر میں نے پاسٹا بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے کیونکہ اب ٹائم بھی ہو گیا ہے اب اثر کا ٹائم تو ہوئی چکا ہے تو ابھی جب تک جو ہے پاسٹا بوائل ہوگا تب تک ہم ساری تیاریاں کر لیں گے یہاں پر تو بس چلیے ابھی میں اس کو پلیٹ میں نکالتے ہیں چیک کر دیں پھر اس کے بعد ڈالوں گے اس کے اندر بوائل کرنے گی موسیقی 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 وہ بول رہے تھے موسیقی ہی بنا رہی ہوں بس یہاں پر دیکھ لیجئے سارا جو پیاز وغیرہ تھا جو بھی ہری میرچ ٹماٹر تھے وہ بھی اچھے سے بھن گئے ہیں اس کے اندر مساری ڈالنے کی باری آ جاتی ہے تو میں دھنیا پاورڈر بھی ڈال رہی ہوں تھوڑا سا آج تو بس یہاں پر دھنیا پاورڈر ڈال دیا ہے نمک ڈال دیا ہے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اور ہم نے بوائل کرتے ٹائم بھی نمک ڈالا تھا اس کے اندر تاکہ نمک اچھے سے بید جائے اور یہاں پر تھوڑی سی لال مرچ بھی ڈالی چلی فلیکس ڈالی موٹی کوٹی لال مرچ رکھ ہماری گھر کی ہمیشہ ممی ہماری پیس کر رکھتی موٹی مرچ تو میں ڈال دیا اس کے اندر یہاں پر میں نے سارا پاسٹا ڈال دیا اب اس کو اچھے س بھنائی کریں گے دیکھ سکتے آپ وقت اچھے سے بھن رہا آئی گل چکے تھے اس کے بعد میرا فون ہو گیا تھا ڈس چارج تو بلکل بھی میں کچھ بھی چھوٹ نہیں کر پائی ہوں یہاں پر ابھی سارا مسجد میں اور سارا محلے میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں گھر ہمارے تو وہ سبھی کے گھروں روزہ افتار کرنے کے لئے بیٹھ گئے ہیں افتار کرنے کے بعد کچھن میں کھانا بنانے کے لئے یہاں پر بنانے ہوں چکن سٹو بننے کے لئے مسالے وغیرہ کچھ بھی ڈالے ہیں سوکھی والی ٹھیک ہے مسالے بھلکل نہیں ڈالے ہیں اور یہاں پہ ڈود بھائل ہو رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ ڈال بھی رکھی ہوئی ہے پڑا ٹھیک اس کے اندر اور کچھن سارا ساف کر دیا اور اب یہ بھگونا وغیرہ رہ گیا ہے تو اس کو بھی کھانا وانا بنانے کے بعد کھانے کے بعد کیونکہ ابھی بہت زیادہ تھک چکے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ مسالے ڈالنے باقی رہ گئے ہیں ان کو ڈالتے ہیں اس کو پکنے دیتے ہیں بہت ہی سیمپل سا ہے ایزی سا ہے بہت جلدی بن جاتا ہے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے اندر تو ہم لوگ تو زیادہ پسند آرہا ہے کچھ ٹائم سے چلو اس کے اندر مسالے اگرہ ڈالتے ہیں کیا ہو رہا یہ بال تو دے بجرہ کیسے ہو رکھ ہے ہم تو یہاں پر ہمارا کھانا ہے ریڈی اور ابھی سربلک نماز پڑھنے کے لئے گئے ہیں نماز پڑھ کر آئیں گے اس کے بعد کھانا کھائیں گے تو یہاں پر میں پریٹس لگا کر آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں جو کہ بہت زیادہ ٹیسٹی پینا تھا چھ یہاں پر ہارون آ چکے ہیں اپنی نانی کے گھر سے اپنی پیار کر دیں اپنی چھوٹی گھلوا دیں اوہ چھوٹی نہیں کرو رہی ہارون 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 رویا تو نہیں وہاں اچھا لگ رہا تھا ہارون نے پریشان مل کیا ہائیں 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 کسی 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 کس تو عشاء کی نماز پڑھ کر سب لوگ آ چکے ہیں اور ممی نے پھی پڑھ لیے تو ممی یہاں پر پڑھ رہے ہیں قرآن یہاں پر دونوں ہی بچے اب کھیل رہے ہیں کیونکہ اب ان کا پلے ٹائم ہے ویسے تو وہ سارا دن ہی کھلتے رہتے ہیں لیکن آج حارم جو ہے تھانے گھر پہ آ سارا ہی دن وہ اپنے نانی کے گھر پہ رہا ہے تو اس لئے جو ہے آج اس کو کھیلنے کو نہیں ملا تو ابھی اچھا سے سپیس اس کو مل گیا ہے تو آرام سے وہ کھیل رہا ہے اور بس ابھی جو ہے کھانا کھاتے ہیں یہاں پر مٹریاں سک رہی ہیں گجیاں یہاں پر سک چکی ہیں اور ساتھی میں جو آٹا بچی جاتا ہے اس کا ہم نے پناہ دے یہاں پر مٹری تو یہ سفر ہو گئے ہیں کھانا بھی بن چکا ہے تو ہم نے تو کھانا کھا لیا ہے ابھی کچھ لوگوں کا کھانا ہو گیا ہے کچھ لوگوں کا رہ گیا ہے تو اس لئے سب کچھ ایسے ہی ہے کچھ اپنے نہیں سمیٹی ہے تو کھا لیں گے اس کے بعد سب کچھن سمیٹی ہے موسیقی موسیقی موسیقی